ہلاس کیسے آپ سب امید ہے بیٹا آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے اچھا جی بیٹا ہمارا اردو کا لیکچر ہے ہم اپنا اردو کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی بک اردو کی بک سب اچھے اوپن کر لیں پیج نمبر ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے بیٹا آج ہم نے اس کے سوالات اور جواب بات کرنے ہیں ہمارے پاس پیج نمبر ٹونٹی ٹو پہ پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے ٹھیک ہے اس کا جواب پیج نمبر انیس پر ہے آپ سب پیج نمبر اپنی بک کا پیج نمبر انیس اوپن کر لیں ہاں جی پیج نمبر انیس پہ فرسٹ پیرا گراف جو ہے وہ اس کا انصر ہے کہ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے اداب و ادوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں یہ پورا پیرا گراف جو آپ کو ہائلائٹ ہوا نظر آ رہا ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے سوال نمبر ایک کا جواب پیج نمبر انیس کے فرسٹ پیرا گراف جو آنسر ہے سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی یعنی پاکستان کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس میں مختلف علاقوں کہاں سے جو ہے کین علاقوں میں کین ممائش کی جاتی ہے تو اس کا انصر آپ کی بک کا پیج نمبر ٹونٹی ہے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹونٹی پہ دیکھیں ہائلائٹ ہوا ہوا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی دستکاریوں اور گریلو سنتوں کی نمائش ہوتی ہے آپ کا کوسٹن تھا کہ لوگ ورسا ملے میں کن چیزوں کی نمائش ہوتی ہے تو آپ نے اس کا انصر لکھنا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی دستکاریوں اور گریلو سنتوں کی نمائش کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے پھر نیکس سوال نمبر تین ہے کہ پاکستان کے کوئی سے چند اہم تہوار مذہبی تہواروں کے نام لکھنے ہیں تو آپ کے پاس آئی لائٹ ہو رہا ہے سوال نمبر تین کا جواب شب بیراج شب مراج عید الفطر اور عید الازہ یہ کوئی سے تین جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں جن کا آپ نے جواب جو ہے وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے پھر نیکٹ سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے کہ شندور کا جو ہے وہ اس کا اپنے محلے وقوع جو ہے وہ بیان کرنا ہے تو شندور کا محلے وقوع جو ہے وہ آپ اس طرح بیان کریں گے آپ کے پیج نمبر 22 پہ یہ ہے کہ شندور کا خوبصورت اور دل روبہ علاقہ بھی ان میں شامل ہے گلگیت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ درہ کراکرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے ٹھیک ہے یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے پھر نیکٹس پیسچن نمبر 5 ہے کہ شندور جو ہے وہ سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے تو اس کا انصار ہے کہ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ سوال نمبر 5 کا آپ کا جواب ہے یعنی ٹوٹل آپ کے سوال پانچ سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے کو بتا دیے گئے ہیں بیٹا اب آپ کا ہوم وقت یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ سوالات آپ سب بچوں نے لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے سب بچے اپنی ڈائری اچھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اپنی ورکنگ کو کنٹینیو کیجئے گا انشاءاللہ آپ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اپنی نیکسٹ ورکنگ کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا آپ سب اپنا بہت دیان رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ